بی بی سی اردو کے خصوصی بولٹن میں خوش آمدید میں ہوں فرحہ جاوید آپ بی بی سی کا یہ سپیشل بولٹن کرونا وائرس سے جڑی قومی اور بین الاقوامی خبروں کے لیے ہر پیرتہ جمعہ دیکھ سکتے ہیں اور اب سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی خبروں کی اس سے پہلے کہ ہم ملک کے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران عداد و شمار کیا کہتے ہیں ان کی بات کریں ہم دیکھتے ہیں کہ جو سب سے اہم معاملہ ہے کہ پاکستان میں جاری لوک ڈاؤن میں نرمی ہوگی یا نہیں ہوگی وہ معاملہ کہاں تک پہنچا ہے مارکیٹس کھلیں گی ٹرانسپورٹ چلے گی یا نہیں اور تعلیمی ادارے کب تک بند رہیں گے ان تمام معاملات پر فیصلہ کرنے کے لیے آج قومی رابطہ کمیٹی یعنی نیشنل کارڈینیشن کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے اسلامباد سے ہماری ساتھ ہی سہر بلوچ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اور سہر سے ہم جانتے ہیں کہ سہر ہمیں بتائیے گا کہ آج یہ جو رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہونا تھا کیا اس میں فیصلے سامنے آئے ہیں اور کیا تجاویز تھیں جی اس میں سب سے پہلے تو فرحت آج قومی رابطہ کمیٹی کے اجلاس کے فوراں بعد وزیراعظم عمران خان نے ملک سے خطاب کیا جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ نو مئی سے ملک بھر میں مرحلہ وار لوگ ڈاؤن کا خاتمہ کیا جائے گا اس حوالے سے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ مختلف جو شعبہ جات ہیں ان کے لیے ایس او پیز بھی بنائی گئی ہیں جس پر اگر اطلاق نہ کیا گیا تو یہ لوگ ڈاؤن دوبارہ سے بھی لگایا جا سکتا ہے اس سے پہلے بھی مختلف صوبوں کے سمیت جو ان سی او سی کا اجلاس ہے وہ ایک روز پہلے بھی ہوا تھا اس سے پہلے وفاقی کابینہ نے بھی چند باتوں کی منظوری بھی دی تھی لیکن آج کیونکہ قومی رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہونا تھا اس میں زیادہ تر فیصلوں پر فیصلہ آنا تھا وہ بھی وزیراعظم عمران خان صاحب کا اس کے علاوہ ایک یہ بھی بات تھی کہ جو چاروں صوبوں کے وزراء ہیں انہوں نے بھی اس میں ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی تھی جس میں صوبہ سندھ نے بین اس صوبہی ٹرانسپورٹ شروع کرنے کے حوالے سے اعتراضات اپنے وزیراعظم کو بھی بتائے اور اس سے پہلے ان سی او سی کے اجلاس میں عصد عمر صاحب کے سامنے بھی رکھے اس میں وزیراعظم عمران خان نے ابھی خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ان کے خیال میں تو ٹرانسپورٹ کھلا رکھنا چاہیے تھا لیکن صوبوں کی طرف سے تینوں صوبوں کی طرف سے اس پر اعتراضات کیے گئے ہیں اس میں ایک اعتراض شیخ رشید جو وزیر برائے ریلوے ہیں ان کی تجویز پر بھی اعتراض سامنے آیا ہے دس مئی سے ریلوے کو کھولنے کی بھی بات کی گئی تھی لیکن اس پر بھی تینوں صوبوں کی طرف سے پنجاب کے علاوہ تینوں صوبوں نے اس پر بھی اعتراض کیا ہے تو سہر ابھی اس وقت کیونکہ جزوی لوگ ڈاؤن ملک کے بیشتر حصوں میں جاری تھا اب تک تو ابھی حالیہ دنوں میں ہم یہ بھی دیکھتے آئے ہیں کہ اس لوگ ڈاؤن کی بھی کوئی بہت سختی کے ساتھ پابندی نہیں کی جا رہی تھی جی بالکل بالکل بھی نہیں کی جا رہی اور اس سے ابھی یہ بھی خدشہ ہے کہ ابھی جو وزیراعظم صاحب نے اپنے خطاب میں کہا ہے اس کے بعد سے مزید لوگ باہر آئیں گے حالانکہ وزیراعظم عمران خان نے با رہا اپنے خطاب میں ابھی کہا ہے کہ اب جو ذمہ داری بنتی ہے وہ لوگوں کی بنتی ہے اور لوگوں کو اپنے حساب سے ایس او پیز لینے پڑیں گے اور جہاں پر انہیں خدشہ ہو تو انہیں اپنے آپ کو خود سیلف آئیسولیٹ کرنا پڑے گا لیکن اب یہ دیکھنے کی بھی بات ہے کہ کیا لوگ ایسا کرتے ہیں یا نہیں کرتے کیونکہ ڈاکٹرز نے بھی با رہا اس طرف سب کی توجہ دینے کی کوشش کی ہے کہ پاکستان کے پاس اس وقت ایسی فیسلیٹیز نہیں ہیں ایسی سہولیات نہیں ہیں کہ اگر پیشنٹس بڑھتے ہیں کرونا وائرس کے تو وہ ان کا کچھ کر سکیں گے یا ہسپتالوں میں اتنی جگہ رہے گی ہماری صاحب سہر بلوچ اسلامباد سے موجود تھی جو کہ ہمیں قومی رابطہ کمیٹی کے ہونے والے اجلاس سے متعلق بتا رہی تھی اور اب ایک نظر ڈالتے ہیں گزشتہ چوبیس کھنٹوں کے دوران پاکستان کے آداد و شمار کیا کہتے ہیں نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کے جو تازہ آداد و شمار ہیں ان کے مطابق پاکستان میں گزشتہ چوبیس کھنٹوں کے دوران پندرہ سو سے زائد افراد ایسے ہیں جن میں اس وائرس کی تشخیص ہوئی ہے جو کل متاثرہ مریض ہیں اب پاکستان میں وہ چوبیس ہزار ہو چکے ہیں ہلاکتیں پانچ سو چونسٹھ ہیں جبکہ صحت یاب ہونے والے افراد کی تعداد چھ ہزار چار سو چونسٹھ ہو چکی ہے ہم نے آپ کو بتایا کہ گزشتہ چوبیس کھنٹوں کے دوران پندرہ سو سے زائد مصبت کیسز ہیں متاثرین ہیں کرونا وائرس کے جو سامنے آئے اور ٹوٹل جو ٹیسٹ کیے گئے تھے وہ بارہ ہزار سے زائد کیے گئے تھے جو کہ اب تک کی یومیاں سب سے زیادہ تعداد ہے ہم نے ابھی آپ کو لوگ ڈاؤن میں کی جانے والی نرمی کے بارے میں بتایا یہاں آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ عالمی ادارہ سہت یعنی WHO نے خبردار کیا ہے کہ مختلف ممالک میں کرونا لوگ ڈاؤن کے خاتمے میں جلدی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے ایک بریفنگ میں کہا تھا کہ وہ ممالک جو کرونا وائرس کے باعث لوگ ڈاؤن میں تھے انہیں اس کے خاتمے سے پہلے چھے نکات کا لازمی خیال رکھنا ہوگا جن میں سب سے اہم یہ یقینی بنانا ہے کہ کرونا وائرس کے کیسز کی تعداد کم ہو رہی ہے سمندر پار پاکستانیوں کے لیے وزیر آزم کے معاونے خصوصی ذلفی بخاری نے کہا ہے کہ قدر میں پھنسے پانچ ہزار پانچ سو پاکستانیوں کو وطن واپس لانے کے لیے آئندہ دو ہفتوں میں پانچ خصوصی پروازیں چلائی جائیں گی انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ متحدہ عرب امارات میں ایسے سات سو پاکستانی جن کی نوکریاں ختم ہوئی ہیں ان کو وطن بلا معافظہ لائے جائے گا ان کی واپسی کا خرچہ ان کی کمپنیاں اٹھائیں گی یہ آپ کو ہم اپنی قومی خبروں سے آگاہ کر رہے تھے اور اب ہم بڑھتے ہیں پاکستان کی جو انٹرنیشنل نیوز ہیں دنیا بھر میں اس وقت کرونا وائرس کی کیا صورتحال ہے ان کی جانب دنیا بھر کے جو آداد و شمار ہیں ان کو دیکھیں تو اس وقت کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد سنتیس لاکھ سے تجاوز کر چکی ہیں جبکہ دو لاکھ ستائیس ہزار اموات بھی ہوئی ہیں صرف امریکہ میں ہی متاثرین کی تعداد بارہ لاکھ سے زائد ہے اور یہاں ہلاکتیں اکتر ہزار سے بھی تجاوز کر چکی ہیں اسی طرح انڈیا میں ایک دن میں پینتیس سو سے زائد افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے جبکہ اقوام متحدہ نے اس وائرس سے لڑنے کے لیے مزید فنڈنگ کا مطالبہ بھی کیا ہے ان سب سمیت دنیا بھر میں اس وقت کرونا وائرس سے متعلق کیا تازہ ترین صورتحال ہے یہ جاننے کے لیے لندن میں ہماری ساتھی آلیا نازکی موجود ہیں ہم ان سے جانتے ہیں کہ دنیا بھر میں کیا ہو رہا ہے یہاں برطانیہ میں وزیراعظم بورس جونسن چھے ہفتے سے جاری لاکڈاؤن کا آج ریویو کرنے والے ہیں قانون کے مطابق ہر تین ہفتے بعد اس لاکڈاؤن کا ریویو لازمی ہے اور آج شہ ہفتے پورے ہو رہے ہیں اطلاعات یہ ہیں کہ وزیراعظم اتوار کو قوم سے خطاب کریں گے اور شاید اس لاکڈاؤن میں نرمی کے کچھ علانات کیا جائیں گے ابھی واضح نہیں ہے کہ یہ نرمی کیس طرح کی ہوگی لیکن اطلاعات ایسی ہیں کہ جو بنیادی یا مرکزی میسج یا پیغام اس لاکڈاؤن کا تھا کہ آپ لوگ گھر پہ رہیں لوگوں سے یہ کہا جا رہا تھا شاید اس میں کسی حد تک نرمی کی جائے یا اسے ختم کر دیا جائے برطانیہ یورپ میں اس وبا سے متاثر ہونے والا سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ملک بن گیا ہے یہاں تیس ہزار سے زیادہ لوگ کرونا وارس کی وجہ سے ہلاک ہو چکے ہیں بانک آف انگلن نے متنبع کیا ہے کہ کرونا وارس کی وجہ سے ملک اپنی تاریخ کے بدترین ریسیشن میں جا سکتا ہے یعنی چودہ فیصد تک جو معیشت ہے وہ گھٹ سکتی ہے اگر یورپ کے دوسرے ممالک کی طرف دیکھیں تو جرمنی میں حالات کسی حد تک بہتر ہیں وہاں حکومت کا کہنا ہے کہ جو انفیکشن کی ریٹ ہے اس پہ قابو پا لیا گیا ہے اور اب دکانوں کو دوبارہ کھولا جا رہا ہے فوٹبال مائچز دوبارہ ہوں گے اور جو سکولز ہیں وہ بھی مرحلوار طور پر کھولے جائیں گے فرانس میں بھی آج لوگ ڈاؤن کو ریویو کیا جا رہا ہے اور وہاں سے بھی اطلاعات ہیں کہ شاید اگلے ہفتے سے اس لوگ ڈاؤن میں کسی حد تک نرمی کی جائے امریکہ میں صادر ٹرمپ نے چین پر اپنی الزام تراشی کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رکھا ہوا ہے انہوں نے اب یہ کہا ہے کہ یہ وائرس امریکہ پر ہونے والا تاریخ کا بدترین حملہ ہے جو چین کی طرف سے ہوا ہے اور انہوں نے اسے نائن الیون سے کمپیر کیا ہے پرل ہابر سے کمپیر کیا ہے چین کا کہنا ہے کہ امریکہ اپنی ناکامیوں سے توجہ ہٹانے کے لیے اس طرح کی باتیں کر رہا ہے امریکہ جیسا کہ آپ کو پتا ہے اس وبا سے دنیا میں سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ملک ہے وہاں تہتر ہزار سے زیادہ لوگ اس وبا کی وجہ سے ہلاک ہو چکے ہیں اگر ہم برسغیر کا رخ کریں تو انڈیا میں بھی کیسز کی تعداد بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے اب ملک بھر میں پچاس ہزار سے زیادہ کیسز سامنے آ چکے ہیں اور ڈیر ہزار کے قریب لوگ جو ہیں وہ اس وبا کی وجہ سے ہلاک ہو چکے ہیں صرف ممبئی شہر میں دس ہزار سے زیادہ کیسز کی تصدیق ہو چکی ہے اور وہاں جو انمپلوئیمنٹ ہے یا بے روزگاری ہے تازہ آداد و شمال کے مطابق ایک سو بائیس ملین لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں اور جو شرح ہے وہ ستائیس فیصد سے زیادہ ہو گئی ہے جو اپنے آپ میں ایک ریکارڈ ہے انڈیا میں پچیس مارچ کو لوکڈاؤن نافذ کیا گیا تھا آلیا ناسکی آپ کو دنیا بھر میں کرونا وائرس کی صورتحال سے آگاہ کر رہی تھی اور اب ایک نظر ڈالتے ہیں برازیل پہ جہاں ایک صورتحال تشویشناک بتائی جا رہی ہے یہاں سے پریشان کن اطلاعات سامنے آ رہی ہیں برازیل میں بدھ کو ایک دن میں اب تک سب سے زیادہ یعنی چھے سو پندرہ ہلاکتیں رپورٹ ہوئی ہیں یہ جنوبی سفیر کے کسی علاقے میں اب تک ایک دن میں ہونے والی سب سے زیادہ ہلاکتیں ہیں ان ہلاکتوں کے بعد ملک میں مجموعی تعداد آٹھ ہزار پانچ سو ہو گئی ہیں برازیل کے وزیر سہت نے کہا ہے کہ مختلف شہروں کے سب سے زیادہ متاثرہ علاقوں میں اب حکومت شاید لوگ ڈاؤن کا فیصلہ بھی کرے اس کے ساتھ ساتھ برازیل کے صدر اب تک وبا کی سنگینی سے انکار کرتے رہے ہیں اور لوگوں کو کام جاری رکھنے کی حوصلہ وزائی بھی کرتے رہے ہیں اور اب بڑھتے ہیں نیو جرسی کی جانب جہاں پر پاکستانی شہری سباحت ذکریہ موجود ہیں انہوں نے اس علاقے میں اس امریکی ریاست میں لوگ ڈاؤن میں نرمی کے بعد کیا سچویشن ہے اس بارے میں ہمیں ایک وی لاغ بھیجا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں سباحت ہمیں کیا بتا رہی ہیں میرا نام سباحت ذکریہ ہے اور میں ایک پاکستانی صحافی ہوں یہاں نیو جرسی میں ایک لوگ ڈاؤن جو ہے اس کو تھوڑا سا لوز کر دیا گیا ہے اور یہ پورے امریکہ میں ایک بہت بڑی ڈیویٹ ہے کہ لوگ ڈاؤن کو اور سیل ف آئیسلیشن کو اور کارنٹیننگ کو اس کو کس طرح سے ہنڈل کیا جائے کہ ایکانومی اور لوگوں کی صحت دونوں کا خیال رکھا جا سکتے ہیں اس وقت پاکس جو ہیں وہ پورے نیو جرسی میں کھول دیا گئے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر بہت سے فاملیز جو ہیں وہ پکنک کر رہی ہیں بہت سے لوگ آئے ہوئے ہیں کچھ حد تک سوشل دسٹنسنگ کو بھی observe کر رہے ہیں کچھ لوگوں نے میں دیکھ رہی ہوں کہ مسکس بھی پہنے ہوئے ہیں گورنر مرفی کا یہ ایک سٹرونگ ریکیمنڈیشن تھی کہ پاکس میں آئے ہوئے لوگ مسکس پہن کر آئیں لیکن کوئی اس کے اوپر رول نہیں سٹ کیا گیا اگر کوئی نہیں آئے گا تو اس پہ کوئی ممانیت سٹرک ممانیت نہیں ہے البتہ جو بزنسز ہیں ان کو ابھی تک نہیں کھولا گیا سوائے کہ فوڈ بزنسز کے اور اس کے اوپر بھی بہت پریشر چل رہا ہے مگر ریٹیل بزنسز ابھی تک بلکل اسی طرح سے ہی بند ہیں اور پریشر ہے ریپبلکنز کی طرف سے گورنر فل مرفی کی اوپر کہ ان کو بھی کھولا جائے ایسی جگہ پر جہاں پر سردیوں کا موسم بہت سخت ہوتا ہے اور لوگ چار مہینے پانچ مہینے اپنے گھروں میں بیٹھ بیٹھ کر اکتا جاتے ہیں اور انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کب سورج نکلے گا کب ٹیمپریچر اوپر جائے گا اور کب ہم گھروں سے باہر نکلیں گے تو ان کے لیے اس طرح سے پوری طرح لوگ ڈاون کو observe کرنا ویسے بھی بہت مشکل تھا سو آج کا دن اسی چیز کی نشاندہ ہی کر رہا ہے کہ شاید سمر میں امریکی حکومت کے لیے لوگوں کو گھر کے اندر رکھنا کمپلیٹلی بہت مشکل ہو جائے گا جہاں میں رہتا ہوں اس مائل سکوئر سیٹی وچھ اس تینی سو لوگ تو اتنا دور رہے بھی نہیں پا رہے ہیں لیکن آپ سڈکو پر جائیں گے سووہی ووک جتنے لوگ کر رہے ہیں میں تو رو برو تو ہوں گے ہی کہیں اندر سٹوروں میں جاتے ہیں تو مو ڈھکے جاتے ہیں میں بھی رمال لے کے گھوم رہا ہوں ساتھ میں بچے بچے جو لوگ ہیں ان کی بہت پرابلم ہے they can't stay cooped up گھر کے اندر سارا دن یہ پارکس اور گولف کورسز کا کھلنا لوگوں کے لیے ایک خوش آئندھ سٹپ ہے لیکن آگے جا کر کیا ہوتا ہے کیا اس سے کیسز میں اضافہ ہوگا جو کہ ابھی تک اس وقت امریکی ریاست نیو جرسی سے سباہت ذکریہ ہمارے ساتھ تھیں جو لوگ ڈاؤن کے بعد کی صورتحال سے ہمیں بتا رہی تھیں اب چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ تعلیم و آگاہی کی جانب کیا گھر کے بنے ماسک وائرس سے بچاؤ میں فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں یہ اور اس جیسے بہت سے سوال ماسک کے حوالے سے لوگوں کے ذہنوں میں آتے رہتے ہیں کچھ دن پہلے سوشل میڈیا پر ایک کیمپین آپ کو نظر آئی ہوگی جس کا ٹائٹل تھا ماسک بناو کیمپین اس کیمپین کو چلانے والے ادن علی نے یہ کیمپین کیوں چلائی ان کا مقصد کیا تھا آئیے اس ویڈیو میں ان سے جانتے ہیں ہم نے ادن علی ہے اور میں ماسک بناو کا کیمپین ڈائریکٹر ہوں کیمریج یونیورسٹی پریس کی پبلش کی گئی ریسرچ میں یہ ثابت ہوا ہے کہ ہومینڈ ماسک افیکٹیو ہے وائرس کی سپیٹ کو روپنے کے لیے پروائیڈر کہ ہم سب ماسک پہنے تاکہ میں آپ کی حفاظت کروں اور آپ میری حفاظت کریں ہم نے یہ کیمپین تین ہفتے پہلے سارٹ کی تھی اس وقت ہماری ٹیم دس موالک پہ مجتمل ہے سوک اپنا ہواس خود بنانے کے لیے بیسک تھی پہلی چیز چاہیے وہ تو ہے ایک کپڑائی کا ٹکڑا اور آپ کو ساتھ چاہیے دو روبر بینڈ ایک دفعہ آپ نے اس کو فول کر دیا اوپر سے نیچے اس کے بعد آپ نے دو اور فولز دے رہے ایک اوپر سے نیچے اور ایک نیچے سے اوپر ٹھیک ہے یہ آپ نے دو فولز دے دیئے اب آپ نے ایک روبر بینڈ ڈالنا ہے رائٹ ہینڈ سائد سے دوسرا روبر بینڈ ڈالنا ہے لیفت ہینڈ سائد سے ان دونوں روبر بینڈ کے درمیان تقریبا چھینچ کا اگر آپ فاصلہ چھوڑ دیں گے تو آپ کو اتنی جگہ ملے گی موپے رکھنے کے لیے پھر آپ نے ایک فولز اس کو دے دیا یہاں سے رائٹ ہینڈ سائد سے اپر آپ نے ایک اور فولز دے دیا ہمیں آپ کو پہنے کے دکھاتا ہوں کہ یہ کیسا لگتا ہے میرے ناف بھی کور کر رہا ہے میرے موک کو بھی کور کر رہا ہے اگر آپ زیادہ ٹائٹ رگر بینڈ لیں گے تو یہ آپ کو زیادہ سنگ دیر پر تو سکتا ہے اور میں بھی سیجیسٹ کروں گا کہ ایس بیڈر کہ آپ ایک ہے ہیر بینڈ یوز کر لیں اس سے آپ زیادہ اچھ تریقے سے بنا سکتے ہیں اب ماسکبناو.com کھول کے دو اور طریقے میں ہمارے پاس ایک ماسک بنانے کے لیے یہ ان میں سے ایک ہے لیکن یہ سب سے سہاں طریقہ ہے اور ہمارے پاس اور کافی سائے طریقے ہیں اس میں آپ ڈیفرنٹ کسان کے مٹیئرز کے ساتھ بنا سکتے ہیں یہ تھے ادن علی جو کہ ہمیں بتا رہے تھے کہ گھر میں بنے ماسک فائدہ مند ہیں اور اب بڑھتے ہیں آپ کے سوالوں کی جانب ہمارے اس بولٹن میں کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے ذہن میں کرونا وائرس سے مطلق کوئی کنفیوزن ہے کوئی سوال ہے جس کا جواب آپ جاننا چاہتے ہیں تو وہ جواب ہم ماہیدین سے رائے لے کر آپ تک پہنچائیں آج ہمارے ساتھی عبید ملک موجود ہیں جو کہ آپ کے سوالوں کے جواب ہمیں دیں گے لیکن اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ آج سوال کیا ہے سید مہیدین امجد نے ہم سے سوال کیا ہے کہ جب کرونا وائرس کا علاج ہی نہیں ہے تو لوگ ٹھیک کیسے ہو رہے ہیں تو سید مہیدین کی یہ کنفیوزن آپ دور کریں عبید فرط یہ وہ کنفیوزن ہے جو شاید صرف مہیدین صاحب کے ذہن میں نہیں ہے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو یہ جاننا چاہتے ہیں اور بے شمار ایسے سوال ہیں جو روزانہ کی بنیاد پر ہمارے سامنے آتے ہیں اور ہم بھی ایک دفعہ ان کو پڑھ کے چونک جاتے ہیں کہ لوگ ٹھیک کیوں ہو رہے ہیں نہیں مطلب اس کے کس طرح کی سوال ہیں اور ان کا کس طرح سے ہم نے جواب دینا ہے کیونکہ جواب دیتے ہوئے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب بی بی سی سے کوئی بات ان تک پہنچتی ہے تو وہ تحقیق اور باقاعدہ اس پر ایک کام ہوا آتا ہے جس کے بعد وہ ان تک پہنچتی ہے تو ہمیں اس چیز کا بھی دیہن رکھنا پڑتا ہے اب یہ سوال کہ جب کرونا کا کرونا وائرس کا علاج نہیں ہے تو لوگ ٹھیک کیسے ہو رہے ہیں تو اس میں ماہرین کی جو اب تک چند چیزیں میں پڑھ چکا ہوں اس میں جو سامنے آیا وہ یہ تھا کہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ کرونا وائرس کا علاج ابھی تک نہیں کر پا رہے ہیں کیونکہ اس کی کوئی ویکسین نہیں ہے لیکن اس مرض کی وجہ سے سامنے آنے والی جو علامات ہیں جو سانس لینے میں دکت ہے خانسی ہے بخار ہے ان چیزوں کا تو علاج ہمارے پاس موجود ہے تو ڈاکٹرز فوری طور پر جو کام کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ کرونا وائرس تو اپنی جگہ لیکن اس کی وجہ سے سامنے آنے والی جو مشکلات ہیں ان کا جو علاج ہے وہ فوری طور پر شروع کر دیتے ہیں جس میں بخار میں کمی کی عدویات کا استعمال ہے سانس لینے میں دکت اگر کسی کرتا ہے اس کا استعمال دمائیوں کا استعمال کیا جاتا ہے تو وہ چیزیں سامنے آتی ہیں تو اس کی وجہ سے جب ڈاکٹرز ان عدویات کا استعمال کرتے ہیں تو اس سے وہ لوگ جو ہیں وہ بہتر محسوس کرتے ہیں اور کچھ ہی دنوں میں اس وائرس سے ان کو نجات بھی حاصل ہو جاتی ہے کیونکہ وہ ایک سیلف آئسلیشن میں بھی رہتے ہیں ہاسپٹل کے اس وارڈ میں بھی رہتے ہیں جہاں پر کوئی اور نہیں جارہا سوائے ڈاکٹرز کے تو وہ جو تمام تر جو ان کی دیکھ بھال ہو رہی ہے اس کی وجہ سے وہ بہتر محسوس کرتے ہیں ساتھ ہی اس میں یہ بھی کہنا ضروری ہے کہ ڈاکٹرز ان تمام تر عدویات کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کی جو قوت مدافعت ہے ایمیون سسٹم ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے بھی انہیں عدویات دیتے ہیں جن میں مختلف شاید دمائیاں بھی ہیں اور کھانے پینے کی چیزیں ہیں جن سے قوت مدافعت بہتر ہوتی ہے تو یہ تمام تر چیزیں مل کر کرونا وائرس کے خلاف لڑنے میں بھی مدد دیتی ہیں اور مریض کو صحتیاب ہونے میں بھی مدد دیتی ہیں اور عبید ایک اور سوال بھی ہے ہمارے پاس یہ بھی سوال خاصا اہم ہے کہ کرونا وائرس کی وبا کے دوران سبزیوں اور پھلوں کو کیسے دھونا چاہیے یا ان کا استعمال کیسے کرنا چاہیے تو ماہرین اس بارے میں جو ورلڈ ہیلتھ اورگنائزیشن ہے وہاں پر بھی کچھ تفصیلات موجود ہیں ہمارے سننے اور دیکھنے والے جو ہیں وہ وہاں جا کر بھی اس سے مستویز ہو سکتے ہیں لیکن کیونکہ سوال ہم سے ہوا تو ہم جواب بھی دیں گے WHO ورلڈ ہیلتھ اورگنائزیشن کی جو ویب سائٹ پر اس حوالے سے تفصیلات موجود ہیں وہ یہ ہیں کہ کھانے پینے کی جو چیزیں خاص طور پر سبزیاں اور پھل جو ہیں انہیں تازہ پانی سے اچھی طرح سے دھونا چاہیے لیکن تازہ پانی سے دھونے سے پہلے آپ کو بیس سیکنڈ تک اپنے ہاتھ سابون سے دھو کر اپنے ہاتھوں کو جرہ سیم سے پاپ کرنا ہوگا اور اس کے بعد آپ ان پھلوں کو اور ان سبزیوں کو آپ پر نارمل پانی سے دھو سکتے ہیں یہاں میں پھر ایک دفعہ یہ بات ضرور کرنا چاہوں گا کہ سوشل میڈیا پر فیس بک پر ٹوٹر پر بہت سے ایسے نیم حکیم موجود ہیں جو مختلف چیزوں سے سبزیوں اور پھلوں کو دھونے کے مشورے دے رہے ہیں تو قطن ان پر توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے سادہ پانی اگر آپ کے پاس اچھی مقدار میں ہے تو پھلوں کو اور سبزیوں کو اس سے دھویں وہ آپ کے لئے بہت فائدہ مند ہوگا اور کھانے سے پہلے اپنے ہاتھ ضرور دھو لیں بہت شکریہ عبید ہمیں آپ نے سوالوں کے جواب دیئے اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس بھی کوئی سوال ہے جس کا جواب آپ جاننا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ ہمارے فیس بک پر یوٹیوب پر اس بولٹن میں کومنٹس کے سیکشن میں اپنے سوال ہمیں ان سے آگاہ کر سکتے ہیں ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ان کے جواب بھی آپ تک پہنچائیں اور اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ کیا چال رہا ہے اور اگر لوگ ڈاؤن میں گریجویشن تقریب مس ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے لیبنان سے تعلق رکھنے والی دو بہنوں کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی ہے اور ان دونوں بہنوں کی گریجویشن کی جو سرمنی ہے وہ کرونا وائرس کی وجہ سے لوگ ڈاؤن کی وجہ سے وہ منسوخ ہو گئی جس کے بعد ان کے گھر والوں نے ان کے لیے گھر میں ہی ایک تقریب کا احتمام کر لیا جس میں ان کے والد اور بھائی اور گھر کے دیگر افراد شریک ہوئے آئیے دیکھتے ہیں کہ لوگ ڈاؤن کے دوران کیسے گریجویشن سرمنی کے نکات کیا گیا یہ مختصر ویڈیو آپ نے دیکھی اس کے ساتھ ہی ہمارے بولٹن کا وقت یہاں ختم ہوا آپ مزید اپ ڈیٹس کے لیے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام اس کے علاوہ آپ ہمیں ہمارے سوشل میڈیا پیجز فیس بک اور ٹویٹر پر فالو بھی کر سکتے ہیں اپنا خیال رکھئے اور محفوظ رہیے